سلام علیکم دوستو امیس سے اردو پوائنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو اکثر اوقات ہم کرنا کچھ چاہتے ہیں لیکن کچھ اور ہو جاتا ہے بعض اوقات نئی بننے والی چیز اتنی مفید ہوتی ہے کہ دنیا ہی بدل جاتی ہے آج ہم ایسی ہی سائنستانوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے حادثاتی یا غیر ارادی طور پر ایسی دریافتیں یا ایجادات کی جن کے بارے میں انہوں نے شاید کبھی سوچا ہی نہیں تھا ان دس سائنسی ایجادات یا دریافتوں پر جاننے کے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے تو دوستو ان سائنسی ایجادات میں پہلے نمبر پر ہمارے پاس ہے مائیکرو ویو اوون آج کل تقریبا ہر گھر میں مائیکرو ویو اوون موجود ہے کہتے ہیں کہ انیس سو چھیالیس میں پیرسی سپنسر جو کہ ایک انجینئر تھے اپنے ایک ریڈار کے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے ایک نئے ویگیوم کیوب کے ٹیسٹ کے دوران انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے جیب میں چوکلیٹ ان کی توقع سے جلدی پگل گیا ہے بعد میں اس نے اس کیوب کو باقی چیزوں پر عزمایا جیسے کہ انڈے اور پاپ کون اور اس نتیجے پر پہنچا کہ چیزیں مائیکرو ویو انرجی کی وجہ سے جلدی گرم ہو جاتی ہے اور یوں انیس سو سنتالیس میں انہوں نے اپنا پہلا پیٹنٹ فائل کیا اور پہلا مائیکرو ویو اون بنایا دوستو دوسرے نمبر پر ہے کوینین ڈرگ جس کو انٹی ملیریل ڈرگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک درخت کے تنے سے حاصل ہوتی ہے اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک شخص جس کو ملیریہ بھی تا جنگل میں کھو گیا اس کو ایک طلاب میں پانی نظر آیا جو کہ کوینین ڈرخت کے نیچے واقع تھا اس کو پانی کافی کڑوا محسوس ہوا اور اس کو ڈر لگنے لگا کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے جبکہ اس کے پرچ وہ ٹھیک ہو گیا اور اپنی کہانی سب لوگوں کو بتائی جو اس دوائی کی دریافت کا سبب بنی تیسرے نمبر پر ہے ایکس رے اٹھارہ سو پچھانوے میں ایک جرمن فیزیکس کے ماہر ویلہم روینگٹن ایک کیتوٹ ریز ٹیوب پر کام کر رہے تھے کہ ہاتھ ساتھی طور پر اس کا ہاتھ اس کے نیچے آیا اور اس نے اپنے ہاتھ کی ہڈیوں کی تصویر سکرین پر دیکھی اس کے بعد اس نے اس کی ایمیج کو فوٹوگرافک پلیٹ پر لیا اور یوں ایکس رے کو جلد ہی میڈیکل ڈیاغنوسٹک میں استعمال کیا جانے لگا دوستو چھوتے نمبر پر ہے پیس میکر انیس سو چھپن میں ویلسن گری بیچ دل کی دھڑکن کو ریکارڈ کرنے والی ڈیوائس بنانے کی کوشش کر رہے تھے غلط سرکٹ لگانے کی وجہ سے اس کو ایک الیکٹریکل پلس ملی جس کا اس نے ہارٹ بیٹ سے موازنہ کیا اور اس نے سوچا کہ اس کو دل کی دھڑکن کو نارمل کرنے کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں وہ کامیاب ہوئے اور انیس سو اٹھاون میں پہلے پیس میکر کا کتے پر کامیاب تجربہ کیا اور آج جدید دنیا میں بہت سارے انسان اس سے مستفید ہو رہے ہیں دوستو پانچوے نمبر پر پہلی انٹی بیوٹک کا ذکر آتا ہے جس کا نام ہے پینیسلین اس کی دریافت انیس سو اٹھائیس میں سر الیکزنڈر فلمنگ جو کہ بیکٹریالوجی کی پروفیسر ہیں وہ انہوں نے حادثاتی طور پر اس کو دریافت کیا وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی پیٹری ڈش پر جس پر بیکٹیریا موجود ہے فنگس نے گرو کر لیا ہے جس کی وجہ سے بیکٹیریا کی بڑھوتری رک گئی ہے اس نے فنگس کو مزید سٹڈی کیا اور اس نتیجے پر پہنچیا کہ فنگس ایسے کیمیکل خارج کرتا ہے کہ بیکٹیریا کی بڑھوتری کو روک دیتا ہے جس کی وجہ سے انیس سو چھالیس میں پینیسلین پہلی انٹی بیوٹک بنی اور سر الیکزنڈر فلمنگ کو نوبیل پرائز سے نواز آ گیا چھٹے نمبر پر ہے انسلین اٹھارہ سو نواسی میں آسکر منکوسکی اور جوزف وون میرنگ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ لبلبے کا ہمارے نظام انہزام پر کیا اثر ہے لہٰذا انہوں نے ایک کتے کا لبلبہ نکال لیا کچھ دن بعد انہوں نے دیکھا کہ کتے کے پشاب کی اردگیت مکھیاں جمع ہو رہی ہے لہٰذا ان کو کچھ نیا لگا اور انہوں نے کتے کے پشاب کا شگر ٹیسٹ کیا جو کہ شگر ہائی آیا اور انہوں نے ڈائیبیٹیز ڈیکلیئر کیا تاہم بعد میں آنے والے سائنسدانوں نے مزید ریسرچ کی تو انسلین کا پتہ چلا جو کہ لبلبے سے خارج ہوتی ہے یوں پہلی انسلین کو مارکیٹ میں لانچ کیا گیا اور اس ٹیم کو نوبیل پرائز ملا ساتوے نمبر پر ہے ولکنائزڈ ربر چارلیس گوڈئیر سالوں سے ایسے ربر بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر کو برداشت کر سکے لہٰذا انہوں نے ربر کو مختلف کیمیکل کے ساتھ ازمایا لیکن کامیاب نہ ہوئے تمام جمع پونجی ریسرچ پر لگا دی اور گھر میں فاقے ہونے لگے لیکن حالات تب بدلے جب انہوں نے ربر کو سلفر کے ساتھ ملایا تو وہ کیمیکل ہوا میں اچھلا اور جب ان کے چھولے پر گرا تو بہترین اور ہیٹ ریزسٹیبل چمڑے جیسی چیز میں تبدیل ہوا جو کہ وارٹر پروف بھی تھا آخر کار وہ کمرشلی ایسے ربر بنانے میں کامیاب ہوا جو کہ گھاڑی کے ٹائروں وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے آٹوے نمبر پر ہے سیفٹی گلاسز جو کہ شیشے کا متبادل سمجھا جاتا ہے انیس سو تین میں ایڈورڈ بینیڈیکٹس جو کہ ایک فرانسیسی سائنس دان تھا ان سے ایک گلاس کا فلاس گرا جس میں سیلولوز نائٹریٹ کا محلول تھا گلاس تو ٹوٹ گیا لیکن اندر موجود محلول نے گلاس کی شکل کی ایک تہہ بنا دی مزید تحقیق پر بینیڈیکٹس نے کنفرم کیا کہ یہ میٹیریل گلاس کو جوڑے رکھنے میں مدد کرے گا لہٰذا پہلی بار سیفٹی گلاس بنا جو کہ آج کل سیفٹی گلاسز اور گاڑیوں کے ونڈ سکرین میں استعمال ہوتا ہے دوستو نووی نمبر پر ہمارے پاس ہے ٹیفلان کیمسٹ روائی پلنکٹ 1938 میں ایک ریفریجریٹر بنانے والی کمپنی کے ساتھ کام کر رہے تھے وہ ٹیٹرا فلورو ایتھائیلین گیس پر تجربے کر رہے تھے کہ جب اس نے ایک سیلنڈر کھولا جس میں اس نے یہ گیس سٹور کر رکھی تھی وہ دیکھ کر حیران ہوا کہ گیس کنٹینر کے اندر ایک سفید پاودر بن چکی ہے پلنکٹ نے مزید تجربے کیے تو پتہ چلا کہ یہ پاودر نہ صرف ہیٹ ریزیسٹنٹ ہے بلکہ اس کی رگڑ بہت کم اور عذاب بھی اس پر کوئی اثر نہیں کرتا تو اس نے اس کو کوکنگ کے برطنوں اور ریفریجریٹر میں استعمال کرنا شروع کر دیا دوستو دسویں نمبر پر ہمارے پاس ہے ماچس بریٹش فارماسیسٹ جون واکر اپنے تجربے میں مختلف پاودر سٹکس کی مدد سے مکس کرتے تھے ایک بار ایک سٹکس پر کچھ پاودر رہ گیا اور غلطی سے رگڑ کھانے کی وجہ سے اس میں آگ بڑک اٹھی اس نے مزید تحقیق کی اور کارڈ بورڈ کی اوپر اس پاودر کو لگا کر سیل کرنے لگے بعد میں اس کارڈ بورڈ کو تین انچ کے لکڑی کے ٹکڑے سے ریپلیس کیا گیا اور مارکیٹ میں سیل کرنے لگے اس نے انسانیت کی بہتری کیلئے اس کا پیٹنٹ فائل نہیں کیا جس کا فائدہ دوسری کمپنیوں نے اٹھایا دوستو مزید تلچس فیڈیو کے لیے پلیس سٹے ٹون ٹو آر یوٹیوب چینل شکریہ ٹون موسیقی